سبھی ساتھیوں کو نمسکار آپ سبھی کو جانکاری ہے کہ آنے والے آٹھ تاریخ کو کرناڑ میں ہریانہ بھر کے مزدور للکار ریلی کرنے جا رہے ہیں یہ للکار ریلی کے اندر مزدوروں کے الگ الگ حصے آشاورکر، آنگنواڑی، مڈے میل بہندرمان مقام کرنے والے مزدور منرے گا کے مزدور، صفائی کرمچاری ونوی بھاگ مقام کرنے والے مزدور الگ الگ جو حصے ہیں کھیتی اور مزدور سبھی کٹھا مل کے اس ریلی کا احزن کر رہے ہیں مسئلے جو ہیں آج ہم جس کے اوپر چرچہ کریں گے اندرمان مزدور جو ہیں بہندرمان میں کام کرنے والے کاریگر جو مزدور ہیں اور منرے گا کے اندر کام کرنے والے جو مزدور ہیں ان کے مسئلوں کے اوپر آج اپا چرچہ کریں گے ویسے پہلے الگ الگ سوالوں کے اوپر سی آئی ٹیو کے راجے کے ادھیک ساتھی سوریخہ اور ساتھی جائے بھگوان ریلی کا کل جسند رب ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں سے چرچہ کر چکے ہیں پہلے بات چیت کی جا چکے ہیں ابھی پورے ہریانہ کے اندر ریلی کی تیاریاں جو ہیں وہ جوروں پر ہیں ہزاروں کی سنکھیاں میں پردیس بھر سے مزدور اس کے اندر سرکت کرے گا ایک طرف جہاں پردیس کے اندر آشاورکروں کی ہڑتال چل رہی آج پچپن دن ہو گئے ہیں اور پردیس کی سرکار لمبے ٹائم کے بعد بات چیت کے لیے سرکار کو آنا پڑا دباؤ میں پورے پردیس کے اندر ہڑتال ہے آشاورکرس کی نہ صرف ہڑتال ہے بلکہ وہ گاؤں در گاؤں جن سمواد کارے کرم بھی کر رہی ہیں ایک تو اپیل آپ لوگوں سے یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی وہ گاؤں میں جن سمواد جن پنچائتیں کر رہی ہیں وہاں پہ آپ لوگوں کو مدد جو ہے آشاورکرس کی کرنی چاہیے ان جن پنچائتوں کے اندر سامل ہونا چاہیے کیونکہ ان کی لڑائی صرف اپنی ویتن بڑوتری کی لڑائی نہیں ہے کل ملا کے تو سرکاری سواستے کا ڈاچہ بچے اس بات کو لے کے وہ لڑائی جو ہے وہ چل رہی ہے اور کل ملا کے اگر دیکھیں گے تو ریلی کے جو مددے ہیں چینرمان مزدوروں کے مسلوکے اوپرہ پا چرچہ کریں آج ایک پرستیتی پورے ہریانہ کے اندر یہ بنی ہوئی ہے ہریانہ کی سرکار نے سارے کے سارے کام جو ہیں وہ سرکار سے یا اس سے جوڑی یوزنائے جو ہیں اس سے جوڑے کام کو آن لائن کر دیا ہے آج کا یہ ایک بار اگر ہم پڑے تو پی 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 کا سمبند میں ایک ڈاٹا جو ہے آج کے ایک بار میں دیا ہوا ہے کہ ساڑھے نو لاکھ لوگ جو ہیں وہ راشن سے ونچت ہو گئے یا جن کا بی پیل کارڈ جو ہے وہ کارٹ دیا گیا سوڑا جار سے زیادہ کی سنکھیا دکھائی ہے جن کی بڑھاپا پینسن کٹ چکی یہ آن لائن جب سے شروع ہوا ہے تب سے چھے وہ راشن کا سوال ہے چھے وہ بڑھاپا پینسن کا سوال ہے چھے وہ آپ کا وکلانگتہ کا جو پینسن ملتا ہے چھے اس کا سوال ہے چھے بہنرمان سے جوڑے بے جو کاری کر مزدور ہیں جن کے لیے پردیس میں 2005 کے اندر ہریانہ بھاون ایم 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 ایسے نرمان کرمکار کلان بورڈ بنا اس کلان بورڈ کے اندر مزدوروں کو ریجسٹر کیا گیا حالانکہ بہت چھوٹا سنکھیا ابھی تک ریجسٹر کی گئی ہے بیس لاکھ سے زیادہ پردیس کے اندر نرمان کا مزدور ہے اس میں سے جو ریجسٹر سنکھیا ہے جو آج کے دن لائیو صدح سے ہیں بورڈ کے وہ چھے لاکھ کے قریبی ہیں تو آپ اکول ملا کے کہہ سکتے ہیں کی چوتھا حصہ ہی ابھی تک جو بورڈ کے اندر پنجی کرت کیا ہے اور جب سے اون لائن ہوا ہے اب سے تو ایک طریقے سے اے گوست پابندی نرمان مزدوروں کے بورڈ کے اندر پنجی کرن کے اوپر لگی ہوئی ہے نہ صرف پنجی کرن کے اوپر اے گوست پابندی لگی ہوئی ہے بلکہ بورڈ کے جو ریجسٹر سدح سے ہیں جو پنجی کرت سدح سے ہیں بورڈ کے یا مزدوروں کی باسام اگر ہم کہیں تو جن کی کاپیاں بڑی ہوئی ہیں ان مزدوروں کی بھی حالات ایسی ہے کہ بیٹی کی شادی ہو گئی آج تین تین سال نکڑ جاتے ہیں اس کو بیٹی کی شادی کا کرنے دان نہیں ملتا ہے کوئی کاریگر مزدور کام کرتے ہوئے موت ہو گئی یا کسی بیماری شفز کی موت ہو گئی حالات ایسے بڑے ہوئے ہیں دو دو تین تین سال نکڑ جاتے ہیں ان کو جو ہے مرتیو کا معاوضہ مرتیو کا لاب ان کو نہیں مل پا رہا ہے اون لائن کے چکر میں مطلب روز آنا الگ الگ ترے کے اوبجیکشن الگ الگ ترے کی آپتیاں جو ہیں وہ ڈیپارٹمنٹ کی اور سے لگائی جاتی ہیں ڈیپارٹمنٹ کی مسینری ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ فیل ہے اس پورے دہچے کے اندر کرپسن اتنا بڑے پیمانے پہ ہے دونوں چیزیں ہیں ایک طرف یہ چیز ہے کہ آپ تین تین سال تک آپ کو لاب نہیں ملتا ہے ایک طرف ایسی ستھیتی ہے کہ آپ نے آج فارم اپلائی کیا تو دوسرے دن آپ کو لاب مل گیا کرپٹ پریکٹس کے تھرو پیسہ کھلاو آپ پیسہ کھلاو اور لاب لے جاؤ ایک اخباروں کے اندر انگلیس اور ہندی کے اخباروں کے اندر یہ خبریں چپی کہ کس طریقے سے ورکر کی ڈیتھ ہونے کے بعد فرجی ڈیتھ سرٹیفیکٹ کے سارے لاب دے دیا گیا جو ایکچول وزدور ہیں وہ دھکے کھاتے ہوئے گھوم رہے ہیں ان کو کسی پرکار کا کوئی لاب جو ہے وہ نہیں مل پا رہا ہے چے وہ کنیدان کا ہے چے وہ ڈیتھ کلیم کا ہے چے وہ وزیفے کا ہے یا ایون کی بہت چھوٹی چھوٹی جو جن کو بولتے ہیں ہاں پاسائیکل کا اوزاروں کا اس لاب میں بھی تمام طرح کے اڑنگے جو ہیں وہ ڈالے جا رہے ہیں ایک طرف واوائیل اٹھنے کے لیے سترہ ستمبر کو ہریانہ کے مکھے منتری سرمک دیواز دیوست سمان سماروں مناتے ہیں پلول کے اندر جہاں وہ گوشنائے کرتے ہیں کہ کروڑوں روپے جو ہیں وہ مزدوروں کے اوپر خرچ کیے گئے ہیں ان کو لاب دیے گئے ہیں لیکن یہ اصل میں کوری جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہریانہ کا مکھے منتری بھی ہریانہ کا سرم منتری بھی سیدھے طور پر لوگوں کو برگلانے کا پریاس کر رہے ہیں سچا ہی یہ ہے کہ وہ بورڑ کے پیسے کو اس طریقے کے سمان سماروں آئے وجد کر کے بورڑ کے پیسے کو مزدوروں کے پیسے کو اپنے راجنیتی کلاب کے لیے استعمال کر رہے ہیں اپنے پرچار کے لیے اس پیسے کو استعمال کر رہے ہیں ایک طریقے سے وہ کہہ سکتے ہیں سمان سماروں نہیں تھا وہ راجے کی سرکار نے اپنی ریلی کی اور اپنی کاخ بجانے کے لیے اپنی واوائی لوٹنے کے لیے کیا کچھ نہیں ہے کوری لفاجی کی جا رہی ہے اس کے لیے وہ جو ہے وہ پیسہ کروڑا روپے بورڑ کا پیسہ جو ہے وہ برباد کر دیا گیا دوسری طرف مزدور جو ہے وہ دھکے کھاتے ہوئے گھوم رہے ہیں نبہ دن کی ویریفکیسن کا بھی احسائی مسئلہ ہے بورڑ کی اور سے پابندی ہے کہ جب تک آپ کی ایک سالما نبہ دن کا کام آپ نہیں کرتے اس کو ویریفائی نہیں کرواتے تب تک آپ کو لاب نہیں مل سکتا اس کی ستیتی بھی ایسی ہے ہر روز ہر بار جو ہے ہر چھٹے مینے کو نیا رول لاغو کر دیتے ہیں ایک طریقے سے کہے کہ اریانا کا نرمان مزدوروں کا بورڈ جو ہے وہ پریوگوں کا عڈہ بنا ہوا ہے روز نئے پریوگ کر رہی ہے سرکار روز آنا اب نبہ دن کی ویریفکیسن میں بدل دیا پہلے پنچائے سیکریٹری پٹواری آپ کا لیبر افسر آپ کا لیبر انسپیکٹر یہ سب ہی کرتے تھے ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی اب کہنے ہیں کہ ورکر کو جانا پڑے گا ان کے پاس اپنا جو ہے نبہ دن کی ویریفکیسن کروانے کے لیے اور ورلا ہی ہوگا پورے اریانا کے اندر کو اپنچائے سیکریٹری یا پٹواری جو اس کام کو کر رہا ہے یا تو ان کو سمجھ منی آرہا یا جانبوز کے بعد ماسی کر رہے ہیں اکہ دکہ وہ کر بھی رہے ہیں کہیں پہ تو وہ بھی مطلب پیسے لے کے یا کرپ پریکٹس کے ثروع آپ ادھکاریوں کی جمہداریاں لگاؤ کہ آپ نے یہ ایک سبتہ کے بہتر دس دن کے بہتر پندرہ دن کے بہتر اس کام کو نہیں کیا تو آپ کے اوپر کاروائی ہوگی ایسا کوئی کام نہیں دھکے کھاتے ہوئے گھوم رہے ہیں مزدور لاب لینے کے لیے بورڈ کے اندر پیسہ جمع ہے ساڑھے چار ازار کروڑ روپے کے آس پاس کی اماؤنٹ ہے جو نرمان مزدور کر لیان بورڈ کے اندر جمع ہے لیکن اس کو لوگوں کے اوپر پیسہ جو ہے وہ خرچ نہیں کر رہے ہیں یہ ریلی جو آٹھ اکٹوبر کو کرناڑ کے اندر ہم لوگ کر رہے ہیں للکار ریلی نرمان مزدور ان تمام مسئلوں کے لیے کی سبھی مزدوروں کا ریجسٹریشن بورڈ کے اندر کیا جائے سمیہ پہ سب کو لاب دیے جائے سمیہ سیمہ تیہ کر رکھی ہے تین مہینے کی تین مہینے تک کوئی فارم کو چیک نہیں کرتا اور تین مہینے بعد اوپجیکشن لگا کے چھوڑ دیتے ہیں بار کر دیتے ہیں اس کو کیا مطلب ہے یہ اب سمیہ سیمہ تیہ کرو کہ آج میں نے فارم اپلائی کیا تو تین مہینے کے بطر بطر اس مزدور کو لاب ڈلیور اڑ ہو جائے گا تیہ کرو اپنے تیہ کر رکھا ہے کہ ایک سال کے بعد آپ فارم اپلائی نہیں کر سکتے دو سال کے بعد آپ فارم اپلائی نہیں کر سکتے تو یہ بھی تو تیہ کرنا پڑے گا اس کے بطر بطر اس ٹائمنگ کے اندر آپ کو لاب ملے گا اس کی جمعہ داری آپ کے بورڈ کے پرساسن کی سرکار کی جمعہ داری ہوگی اس مسئلے کو لے کے آٹھ اکٹوبر کی ریلی میں ہزاروں کی سنکھیام درمان کا مزدور سرکت کرے گا نہ صرف اس سوال پہ ہے ریجسٹریسن کے سوال پہ ہے لاب کے سوال پہ ہے نائنٹی ڈیز کی ویریفکیشن کے سوال پہ ہے ایون کی منرگا کا مزدور پچھلا جو بزٹ پیس کیا دیش کی سرکار نے لگ بگ آدھا کر دیا منرگا کا بزٹ اور منرگا جو ہے ایک طریقے سے گرامین بھارت کے اندر گرامین اکچھہتر کے اندر جو ہے وہ مزدوروں کے لیے تو لائف لائن ایک طریقے سے لیکن اب ستمبر آتے آتے جو بزٹ سرکار نے الوٹ کیا تھا وہ بزٹ پوری طریقے سے ختم ہو چکا اب لوگوں کے کیے ہوئے کام کے پیسے ان کو نہیں مل رہے ہیں نہ سرپ پیسے نہیں مل رہے ہیں بلکہ کام بھی ہماری لمبے سمیت 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 سے ڈیمانڈ رہی کہ منرگا کے کام کو کھیتی کے ساتھ جوڑو کھیتی کے ساتھ اس کام کو نہیں جوڑ رہے چٹھیا تو جاری کر دیتے ہیں کہ کھیتی کے ساتھ جوڑ دیں گے کھیتی کے ساتھ جوڑ دیں گے لیکن نہیں جوڑ رہا دونوں طرف لاب ہو سکتا ہے مزدور کو بھی لاب برابت ہو سکتا ہے اس کے کھیتی کرنے والا جو کسان ہے چھوٹا کسان ہے اس کو بھی لاب برابت ہو سکتا ہے اور آج تو حالات ایسی ہو گئی جب بجٹ ختم ہو گیا تو منرگا کا کام کے لیے لوگ جو ہیں وہ مارے مارے پھر رہے ہیں ان کو کام نہیں مل رہا ہے جنہوں نے کام کر بھی دیا ان کو ان کی پیمنٹ نہیں ہو رہی ہے ان کا پیسہ ان کو نہیں مل رہا ہے ان کا محنت کا ان کا دام جو ہے ان کو نہیں مل رہا ہے جا ایک طرف ہریانہ میں نیونتم بھیتن جو ہے وہ چہرہ سو روپے سے اوپر چلا گیا سرکاری نیونتم بھیتن وہی منرگا آج بھی آج بھی اس سے پچاس ساٹھ روپے جو ہے اس کو کم مل رہے ہیں منیموم ویج تک منرگا کے مزدوروں کو نہیں مل رہا ہے ویتن تو الگ بات ہے کہ کام کیے ہوئے کا ویتن مل جائے منیموم ویج جو ہریانہ سرکار کا نوٹیفکیشن ہے ایک مزدور کے لیے ایک اصل مزدور کے لیے وہ بھی جو ہے منرگا کے مزدور کو نہیں مل رہا ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام ہریانہ کے اندر نرمان کے اندر کام کرنے والے جو مزدور ہیں منرگا کے اندر جو کام کرنے والے مزدور ہیں وہ سب ہی ایک جو ٹھو اور آٹھ اکٹوبر کی جو کرناڑ ریلی ہے اس کے اندر بڑی سنکھیا کے اندر سرکت کریں سماج کے دوسرے حصوں کو بھی ساتھ جوڑیں کیونکہ اون لائن سے صرف نرمان کا مزدور دکھی نہیں ہے سب ہی حصے سماج کے دکھی ہیں روز آنا لائنیں لگتی ہیں کوئی کسی چیز کا فارم اپلائی کر رہا ہے کوئی کسی چیز کا فارم اپلائی کر رہا ہے روز آنا دھکے کھانے کو مجبور ہے فارم کینسل کر دی جاتے ہیں پھر اس کو اون لائن کرواتے ہو گموں ابھی دو دن سے یہ جو چل رہا ہے فصل بیمہ کے نام پہ فصلوں کے اندر بھی اون لائن مزدوروں کو کام کرنا وہ بھی اون لائن آساؤں کو کام کرنا وہ بھی اون لائن آنگن باڑی کو کام کرنا وہ بھی اون لائن کہیں بھی آپ جا کے دیکھ لو سب کچھ اون لائن ہے لیکن جب سرکار کی اور سے کچھ لینے کی بات آئے تو وہاں مزدور کو لائنوں میں کھڑا کر دیتے لے جائے یہ پی 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 کے سوال پہ کسی کا نام غلط ہو گیا اس کا ٹھیک نہیں ہو رہا آمدن بڑ گئی وہ آمدن ٹھیک نہیں ہو رہی ابھی ہم جتھے کی آٹھ اکٹوبر کی ریلی کی تیاری مزد سرسا کے ایلن آباد کے علاقے میں گئے گاؤں کی ایک بزرگ مہیلہ ملی ہے ایلن آباد بلوک کی ایک لاکھ چاریسزار روپے انکم ہے اس کا بھی پیل کاڑ نہیں ہے انکم بھی ایک لاکھ اسیزار کے انڈر آتی ہے بزرگ مہیلہ ہے ایک بیٹا ہے جو مزدوری کرتا ہے پینسن لینے کے لیے بھی پندرہ کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے دوسرے گاؤں میں جا کے دوسرے گاؤں کے بینک سے پینسن ملتی ہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ سب کچھ آن لائن ہے گھر بیٹھے سب کچھ ملے گا دوسری طرف لوگوں کو دھکے کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے تو ہماری جو لڑائی ہے وہ اسی بات کی ہے کہ یہ لوٹ جو مچا رکھی ہے ایک طرف مزدوروں کی لوٹ ہے وہیں دوسرے طرف دیش کے پنجی پتیوں کو سرکار چھوٹ دے رہی ہے ابھی پورے دیش کے اندر نہ صرف ہمارے دیش میں پاکستان میں بھنگلہ دیش میں سہیدی آجم بھگت سنگھ کی جہنتی منائی گئی اٹھائیس اور ستائیس ستمبر کو دو دن مناتے ہیں پورے دیش کے اندر ان کی لڑائی اسی بات کو لے کے تھی کہ آدمی کے دوارہ آدمی کا شوشن نہ ہو ویکتی کے دوارہ ویکتی کا شوشن نہ ہو لوٹ کو قتم کیا جائے اور آج جو ہے لوٹ دیش کی محنت کا سوام کی لوٹ بڑھ رہی ہے چند جو پونجی پتی ہیں چند جو دنہ سیٹھ ہیں ان کے ٹھاٹ ہو رہے ہیں وہ مجھے لوٹ رہے ہیں دیش کی جو سمپدہ ہے کھنیچ سمپدہ ہے سرکاری جو سمپدہ ہے سرکاری جو ہی جارے ہیں ان سب کے اوپر دھری دھری کر کے وہ لوگ قبضہ کر رہے ہیں تو اس لوٹ کے خلاف آٹھ اکٹوبر کو بڑی سکھیا کے اندر آپ سبھی کرنال پوچھیں گے نرمان کے مزدور منرے گا میں کام کرنے والے جو مزدور ہیں اپنے حق حقوقوں کو لے کے کرنال ریلی کے اندر آپ لوگ سرکت کریں گے اسی اپیل کے ساتھ آپ سبھی کا بہت بہت دانواد انقلاب زندہ وقت